بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے بہت مہر بانی کی اس وقت ہم دوہا قطر میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ لیجنڈز لیگ کے نام سے ایک لیگ ہو رہی ہے جس میں پوری دنیا کے لیجنڈز یہاں پہ کھیل رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹیمز میں الحمدللہ کل سہمی فائنل پاکستان جیتا ہے اور کل فائنلز ہے ان کا وید آسٹریلین ٹیم اور پھر ہمارے بہت سارے آسٹریلین پلیئرز جو لیجنڈز تھے پھر پاکستان کے اور انڈیا کے اور سری لنکا کے اور ویسٹن ڈیز کے بہت سارے پلیئرز آج یہاں الحمدللہ آئے ہوئے تھے اور اللہ کا شکر ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کو یہ عزاز حاصل ہوا ہے کہ اس نے پہلی دفعہ انٹرنیشنل فورم پہ ایک پروجیکٹ انٹیڈیوز کریا جو ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ دنیا میں دبائی کے بعد دوسرا ایک ایسا شہر آباد ہونے جا رہا ہے جو ٹورزم کے نام پہ ڈیویلپ کیا گیا اور اس کی اینٹ اور بنیاد ہی ٹورزم کے کونسپٹ پہ رکھی گئی ہے تو الحمدللہ سپورٹس فیلی چونکہ پوری دنیا سپورٹس پہ کٹھی ہوتی ہے اور سپورٹس پہ متفق ہوتی ہے اور شوہب اختر صاحب بھائی ہیں ہمارے راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے مشہور ہیں ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی ہم نے ان سے اپنا وی ان شیئر کیا تو ہم دونوں نے مل کے کہ پاکستان کا لارجسٹ کرکٹ سٹیڈیم بنایا جائے اور پھر پوری دنیا سے جو لیگز ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے یا کل کو اللہ کرے ورلڈ کپ دوبارہ ہمیں ہوسٹ کرنا نصیب ہو تو وہ سب ہم پاکستان میں الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیویلپ کریں اور اس کے لیے سپورٹس فیلی میں جو سٹیڈیم ہے وہ پچپن ہزار کی کپیسٹی پہ بنایا گیا اور اس کے عرض گرد جو اب ہم ایک امیزنگ فیچر لارہے ہیں وہ یہ کہ ہم ویلاز سپینش طرز کے بنا کے دیں گے اور اس سارے پروجیکٹ کو شوہ بختر صاحب خود ہیڈ کریں گے وہ ہمارے پارٹنر ہیں اس پروجیکٹ میں اس کو ہیڈ کریں گے بنائیں گے شوہ بختر انکلیو اس میں صرف ویلاز بنیں گے چھ مرلا سے لے کے دو کنال تک سپینش ویلاز ہوں کے ڈیزائنز ہم آپ سے شیئر کر دیں گے شورٹ لی انشاءاللہ تو یہ آج اس کی سائننگ سارے منی تھی جس پہ پوری دنیا کے لیجنڈری پلیئرز آج انہوں نے ہمیں اس ایونٹ میں آکے عزت افضائی کیا